عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت 65 اور آگے پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی نہیں یہ ہوں گے مومن جب تک نامنصف بنائے تمہیں اس میں جو تنازہ اٹھے ان کے درمیان پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ تم کر دو اور تسلیم کر لیں خوشی سے اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر کہ قتل کر ڈالو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے تو نہ کرتے یہ ایسا مگر تھوڑے ہی ان میں سے اور اگر یہ کہ وہ کاربند ہوتے اس پر نصیحت کی جاتی ہے ان کو جس کی تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ اور اس صورت میں ہم یقیناً عطا فرماتے ان کو اپنے پاس سے عجر عظیم اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو سرات مستقیم پر اور جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی تو یہی لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے انعام کیا ہے اللہ نے جن پر انبیاء میں سے اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور بہت ہی امدہ ہیں یہ لوگ بطور رفیق یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ جاننے والا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے لے لو اپنے ہتھیار پھر نکلو جدہ جدہ ہو کر یا نکلو سب اکٹھے اور بے شک تم میں کوئی وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے پھر اگر تم پر پڑ جائے کوئی مسئبت تو کہتا ہے بے شک مہربانی کی اللہ نے مجھ پر کہ اس وقت نہ تھا میں ان کے ساتھ موجود اور اگر پہنچتا ہے تم پر فضل اللہ کی طرف سے تو ضرور اس طرح سے کہتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کہ کاش ہوتا میں ان کے ساتھ تو حاصل کر لیتا کامیابی بہت عظیم سو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو فروخت کر چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے عوض اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے تو انقریب ہم دیں گے اس کو عجر بہت عظیم اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعائیں کیا کرتے ہیں ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے ظالم ہے جس کے رہنے والے اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددکار وہ لوگ جو ایمان لائے لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لڑتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں سو لڑو تم مددگاروں سے شیطان کے بے شک چال شیطان کی ہے نہایت کمزور کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو جنگ سے اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکاة پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے ڈرتا ہے لوگوں سے جیسے ڈرا کرتے ہیں اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر اور کہنے لگے وہ اے ہمارے رب کیوں فرض کر دیا تُو نے ہم پر جہاد کیوں نہ محلت دی تُو نے ہم کو تھوڑی مدد اور کہہ دو کہ فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ اختیار کرے اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر دھاگے برابر بھی جہاں کہیں ہوگے تم آ کر رہے گی تمہیں موت اور خاتم ہو مضبوط قلوں میں اور اگر پہنچتا ہے انہیں کوئی فائدہ تو کہتے ہیں یہ ہے اللہ کی طرف سے اور اگر پہنچتی ہے ان پر کوئی مصیبت تو کہتے ہیں یہ ہے اے پیغمبر تمہاری وجہ سے کہہ دو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں سمجھ سکتے کوئی بات جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی تو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی تو ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے اور ہم نے بھیجا ہے تمہیں لوگوں کے لئے رسول بنا کر اور کافی ہے اللہ اس پر گواہ جس نے اطاعت کی رسول کی تو بے شک اس نے اطاعت کی اللہ کی اور جس نے ضرور گردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر اور کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں پھر جب جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو رات کو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے خلاف اس کے جو تم کہتے ہو اور اللہ لکھ لیتا ہے جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں سو مو پھیر لو ان سے اور توقل کرو اللہ پر اور کافی ہے اللہ کارساز تو کیا نہیں یہ غور کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی کی طرف سے سوائے اللہ کے تو ضرور یہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو مشہور کر دیتے ہیں اسے اور اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس اور ذمہ داروں کے پاس ان کے اپنوں میں سے تو اس کو جان لیتے وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کی ان میں سے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور پیروی کرنے لگتے تم شیطان کی سوائے چند ایک کے سو لڑو تم اللہ کی راہ میں نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے اور ترغیب دو مومنوں کو توقع ہے اللہ سے کہ وہ روک دے جنگ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے کے لحاظ سے جو کرے گا سفارش نیک کام کی تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے اور جو کرے گا سفارش برائی کی تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا تو دعا دو تم بہتر اس سے یا لوٹا دو وہی بے شک اللہ ہے ہر چیز پر حساب لینے والا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے دن کہ نہیں ہے کوئی شک جس میں اور کون ہوگا زیادہ سچا اللہ سے بات میں پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں کہ دو گروہ بن گئے ہو حالانکہ اللہ نے آندھا کر دیا ہے ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ چاہتے ہیں وہ کاش تم کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہو گئے ہیں تو تم ہو جاؤ سب برابر تو نہ بنانا ان میں سے کسی کو دوست جب تک نہ ہجرت کریں وہ اللہ کی راہ میں پھر اگر وہ روگردانی کریں تو ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو انہیں جہاں پاؤ تم ان کو اور نہ بناو ان میں سے کسی کو رفیق اور نامددگار مگر وہ لوگ جو جا ملے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا اہد ہو یا آ جائیں تمہارے پاس کہ تنگ آ رہے ہوں ان کے دل کہ لڑیں تم سے یا لڑیں اپنے قوم کے ساتھ اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر تو وہ تم سے ضرور لڑتے تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں پھر نہ تم سے لڑیں اور بھیج دیں تمہاری طرف صلح کا پیغام تو نہیں مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کا کوئی جواز پاؤگے تم کچھ دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی جب کبھی بلائے جاتے ہیں فتنہ انگیزی کو تو پلٹ پڑتے ہیں اس میں تو اگر نہ وہ کنارہ کشی کریں تم سے اور نہ بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تو ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو انہیں جہاں پاؤ تم انہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دے دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر اختیار کھلے طور پر صدق اللہ العظیم